اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو نواز شریف صاحب کی بیل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیل کے لیے آج ہی شباز شریف صاحب نے درخواست دی تھی کہ منگل کو ان کی جو پہلے لگی ہوئی تھی درخواست ان نے کہا جی کہ ان کی حالت بہت خراب ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ جو ہے نا بیل کا فیصلہ آج کریں تو چنانچہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا اس رسپانڈنڈ کو حکومت کو سب کو پراسیکیوشن کو اور وہ بیل جو ہے وہ شروع ہوئی دوستو میں تو پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ نے بیل ان کی لے لی ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ اور سب کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ سیریس بیمار ہے اور ان کی کوئی جیسے اپوزیشن نے مزاق پہلے اڑا رہی تھی حکومت مزاق اڑا رہی تھی پہلے فردوس آشکان وغیرہ یہ وہ تو ایسی کوئی بات نہیں بلکہ وہ سیریس ہیں اور وہ بیمار ہیں اور پورا میڈیکل بورٹ دس ڈاکٹروں کا کہہ رہا ہے تو اس بنیاد پہ میجے یہ لگ رہا تھا کہ جس دن لاہور ہائی کورٹ سے بیل ہوئی میہ نواز شریف صاحب کی کل جمعہ کو تو کالی جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہو جانی چاہیے تھی تو وہ انہوں نے منگل تک کی ڈیٹ ڈال دی انتیس تاریخ کی تو پھر شباز شریف صاحب کو ایک اپلیکیشن دینی بڑی بیل کی کہ جی بیل دیے جائے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے میں بتا رہا ہوں شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے کہ اگر حالات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو ان کو کسی وقت بھی جو ہے نا وہ باہر ملک میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یا اپنی مرضی کا علاج کروا سکتے ہیں اگر پاکستان میں بھی کرائیں تو پہلے بھی آپ کو بتا ہے کیپٹنل صفدر صاحب نے کہا تھا کہ اتفاق اسپتال میں کروائیں یا کسی پرائیویٹ میں ہم کروانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا علاج کروا سکیں یہ ہر کسی کو ہوتا ہے اچھا اس کی بیل ہو گئی دوستو بڑا اچھا فیصلہ ہے بیل کا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وی کی اوپر جناب وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ جی میڈیکل گرونٹ پہ آپ تو سب کی ہو جانی چاہیے کوئی کینسر کا مریض پڑا ہے کوئی ٹی بی کا مریض پڑا ہے کوئی فلانا پڑا ہے تو ان لوگوں کی تو نہیں ہوتی تو شیخ رشید صاحب کبھی پھر آج بیان آیا کہ جناب وہ بڑے لوگ ہیں اور فلانا یہ ہے وہ ہے اور ان کے یہ بات نہیں ہے دوستو میں بھی سپریم کورٹ کا تیس سالہ وقالت کرنے والا سینئر سپریم کورٹ کا وقیل ہوں دوستو بات یہ ہے کہ میڈیکل گرونٹ پہ جب سے میں نے وقالت شروع کی ہے نا تو اس وقت سے آدھی بیلیں میڈیکل گرونٹ پہ ہوتی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں یہ نواز شریف صاحب کی پہلی بیل نہیں جو میڈیکل گرونٹ پہ ہوئی ہے یہ میں نے سیکڑوں بیلیں میں نے خود کروا یہ میڈیکل گرونٹ پہ میڈیکل گرونٹ پہ جب ہم بیل داخل کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر میرٹ جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں ہوتا عدالت میرٹ کی طرف نہیں جاتی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے نہیں کیا وہ انسانی ہمدردی اس میں آ جاتی ہے اور وہ میڈیکل گرونٹ پہ دی جاتی ہے کہ یہ بیمار ہے اور اس کا جیل میں علاج ہونا ممکن نہیں ہے عدالت جیل کے ڈاکٹر سے یہ رپورٹ مانگواتی ہے کہ یہ جو ملزم ہے کیا اس کا جیل میں علاج ہونا ممکن ہے تو اگر تو وہ کئی کیسوں میں لکھ دیتے ہیں کہ چھوٹے بوٹے کیس ہوتے ہیں تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی اس کا علاج جیل میں ممکن ہے اس کی زمانت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب اگر کوئی بندہ سیریس ہے جیسے کینسر ہے جیسے دوسری بیماری ہیں تو اس وہ وہ ہمیشہ عدالتیں جو ہے نا وہ رحمدلی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ان کو بیل دیتی ہیں یہ پی اتر من اللہ صاحب نے پہلی بیل نہیں دی جس کے جو ٹی وی والے شور مچا رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل ہو گئی میڈیکل میں حیران ہوں جو اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں میڈیکل والی بات پہ کہ جی میڈیکل گراؤنڈ پہ کیوں زمانت ہو گئی ہے یہ ہو رہا ہے جب سے پاکستان بنا یہ ہوتا ہے یہ ہر وکیل آپ کو بتائے گا کہ میں نے میڈیکل گراؤنڈ پہ فلانے کی زمانت کرائی ہے اولڈ ایج کی بنیاد پہ بھی زمانتیں ہو جاتی ہیں ستر سال اسی سال کے لوگوں جو پکڑے جاتے ہیں لوگ دشمنی میں ان کا نام دے دیتے ہیں اولڈ ایج کی بنیاد پہ بھی ہو جاتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ بھی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا تو میں پہلے کئی دفعہ کہہ جو کہوں کہ یہ سسپینشن اف سنٹینس ہے جس میں نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں سات سال کی سزا ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو بیل ہوئی ہے نواز شریف کو وہ دس سال میں ہوئی ہے جو ایون فیلڈ والا کیس ہے نا اس میں دس سال کی سزا ہے زیادہ سزا ہے اس میں بیل ہو چکی ہے اس میں تو سات سال ہے یہ پروہپٹری کلاس میں بھی فعل نہیں کرتا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں وہ ابزرویشن آئی ہے جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھی ہے اتر من اللہ صاحب کی جو وہ گرنٹی بغیرہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ان کی زمانت حکومت مخالفت کرے گی تو ہم زمانت مسترد کر دیں گے اور حکومت گرنٹی دے کہ اگر وہ نہیں تو اگر اس کو کچھ ہو گیا تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی یہ پہلی دفعہ میں نے یہ چیزیں سنی ہے اور اس کے لیے چار دفعہ وقفہ بھی ہوا ہے عدالت میں کہ عدالت یہ چاہ رہی تھی کہ اب جو حکومت ہے وہ اپنے موں سے کہے کہ جی زمانت لے لو بلکہ اس کی اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں تھی عدالت کا اپنا اختیار ہے چاہے جو پراسیکیوشن ہے یا پنجاب حکومت ہے یا نیب والے ہیں وہ مخالفت کریں یا حمیت کریں عدالت کا اختیار ہے یہ عدالت کی اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ عدالت اپنے سر پہ الزام لگا رہی ہے اور وہ اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو عدالت کوئی پاس پورا اختیار ہے چاہے حکومت کہتی رہے کہ جی زمانت نہ لو نہ لو وہ لے لے زمانت تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بہرحال زمانت ہو گئی ہے ہم دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ صحت کاملہ عجل عطا فرمائے اور ادھر ہی وہ ٹھیک ہو جائے اب انتیس کو نواز شریف کی زمانت ہو رہی ہے تو مجھے کافی امید ہے کہ انتیس کو بھی انشاءاللہ بیل پکی بیل ہو جائے گی نواز شریف صاحب کی اسی طبی گراؤنڈ کے اوپر میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اس کے علاوہ منڈے کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی لگی ہوئی ہے تو وہ بھی بیل کا کیس ہے خواتین کے لیے ایون خواتین جو تین سو دو کا بھی کر کے آتی ہیں تو چار سو ستانوے سی آر پی سی کے تحت خواتین کو ایک سپیشل ایج حاصل ہے بیل کے حوالے سے کہ ان کی بیل لے لی جاتی ہے تو مریم نواز کے بھی سو میں سے اسی فیصد امکان آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بھی جو ہے نا وہ بیل ہو جائے گی اور آج جو کیپٹن سوتر کی بیل خارج ہوئی ہے وہ تو بڑے افسوس والی بات ہے وہ خارج نہیں ہونی چاہیی تھی وہ کوئی اوفینس ہی نہیں ہے وہ ایف آئی آر میں نے دیکھی ہے اس میں صرف لکھا ہوئے کہ انہوں نے تقریر کر کے تو دھرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا ہے تو بہرحال نواز شریف کے حوالے سے یہ میں میڈیا کی غلط فہمی دور کر دوں کہ صرف نواز شریف کی یہ بیل نہیں ہوئی ہزاروں لاکھوں ملزموں کی بیل جو ہے نا میڈیکل گراؤنڈ پہ روزانہ ہوتی ہے روزانہ ہوتی ہے تینکیو بیلی مچ